اسلام علیکم کیا اللہم پلو کے خیریت سینٹی ٹھاک ویلکم ٹو دو شو سب سے پہلے تو وہ لوگ جو تھوڑی بہت ڈائیٹ کنٹرول کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے ویٹ لاؤس کے لیے یا کولیسٹرول ہے یا ڈائیبیٹیز یا کوئی اور ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں یا قدرتی ویسی نورملی کچھ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ فیملی ڈیزیز یا فیملی سٹری کسی بھی بیماری کی اس کے حوالے سے ان کو اتیاد کرنی چاہیے تو ان کے لیے ایک تھوڑی سی ایمپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں تیسٹ نہ کرانے کا ریبانہ ہے بہت زیادہ تھوڑی سی کچھ چیز بیٹر دکٹر بھی بتاتے ہیں کہ اسی تیسٹ کا تو لوگ گھبراتے ہیں کہ تیسٹ کی ریپورٹ کیا آئے گی فیس تو کرنا پڑے گا اور وقت پہ کر لیں زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی بھی بیماری کی فیملی اسٹری ہے تو اس کی بارے میں اتیاد کرنا شروع کریں کنٹرول ہی جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری فیملیز میں ڈائیبیٹیز آج کر لیا ہے یعنی شگر کا مرض بہت کامن ہے اس کے لیے ان سب خواتین اور حضرات بچے بڑے جتنے بھی ہیں سب کو ان کی تربیت ضروری ہے تربیت نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت اتیاد کرنا بھی اگر آپ شروع کریں چیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن انگر آپ نہیں کریں گے تو ایونچلی پھر آپ کو یا آپ کے بچوں کو کسی کو کوئی نہ کوئی پی آف کرنا پڑے گا اور اس سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں بیماری اتنا بیمار نہیں کرتی جتنا پریشانی بیمار کرتی ہے لہذا پریشانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی ٹیسٹ ہے کوئی ریپورٹ ہے اسے کروائیں چیک کریں اس سے بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے بندہ آگے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کس بھی نہیں ہے اور جس ٹائم پہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے ایک دوست نے ڈاکٹر انہوں نے وہی کہا صحیح کہا تھا کہ ہمارے پاس پیشنٹس ایسی کنڈیشن میں آتے کہ ہمیں بڑی مشکل درپیش آتی ہے ان کے علاج کرنے میں اور ان کو کافی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے وقت سے پہلے اگر آپ آ جائیں یا وقت پہ ہی آ جائیں وقت کے بعد اگر آئیں گے تو پھر مسئلہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی بہت اتیاد سے بھی انشاءاللہ چیزیں بہتر آج کی تین ریسپیز دیلی بریانی، مینسٹرونی سوپ اور میکسی ملٹ یہ بڑے مزے کی چیزیں ہیں چیزیں یہ میکسی ملٹ اور بچوں کے لنچ باکس اس کے ساتھ ساتھ کوئی خواتین جو بزنس کرنا چاہرے ہیں کاروبار اس کے حوالے سے بھی بڑی اچھی ڈش ہے اور دیلی بریانی آپ سب کو فتح کہ کتنی کامن چیز ہے اور اس کی بہت ورائٹی بومبے بریانی سب سے مشہور ہے اس کے علاوہ دیلی بریانی پھر اس کے بعد سندھی بریانی بریانی کی بہت ساری برائیٹی آ چکی ہے پاکستان میں اور سب کے سب بڑی میں دیکھیں یہاں پہ ہم نے آدھا کا پکنگ کو آئی لیا اور اس میں سب سے پہلے میں ایک کلو مٹن شامل آدھا کلو مٹن لکھا ہوا پھوڑا زیادہ مٹن لیا ہوں تو گربے سمیت آگیا سارا مٹن اس میں شامل کر دیں گے مٹن بوٹی اور یہ دیکھیں اس کی سب سے پہلے ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے عام طور پر ہم بچہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں شامل کرتے ہیں پیاس کو فرائے کرتے ہیں اور چیزیں شامل کرتے ہیں لیکن اس میں ہم سب سے پہلے مٹن سامل کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ذرہ بھنیں گے تیز آنچ پہ پانسے دس منٹ یہ لے اور گوشی کالیٹی بہت اہم چیز ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے آپ نے کسی بھی دش میں اس میں سر فیرس جو آتا ہے وہ گوش ہے گوشی کالیٹی کیا ہے کیونکہ اگر اکسی کالیٹی کیا گوش نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی چیز کرتے رہیں گے اس میں مسائلے بہت سارے لوگ سمجھیں کہ خوب مسائلے ڈال دو پیاز آئے گا، ٹیماٹر آئے گا، پتہ نہیں لگے گا گوش کا تو بہت اہم رول ہے اور ہمیشہ میں اسی بھی اس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تو مٹن جو ہے کوئی بھی خاص طور پر مٹن چکن کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن مٹن ایسا گوش ہے جو عموماً ایسی جگہ سے لینا چاہیے جہاں پہ آپ کمفٹیبل ہو یعنی جہاں سے آپ لیا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہاں سے گوش جو ہے بہتر گوش ملے گا مجھے کم سے گا اپنی لائف میں مٹن کے ساتھ تجربہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً کوئی سنتیس اٹھتیس سال ہو گئے ایک دکان سے لے رہے ہیں بیچ میں کبھی کبھی ایک آر دفع کسی اور جگہ سے لیا ہو گئے جب سے آنکھ کھولی ہے پیدائش اس کے بعد سے اسی جگہ سے ہی مٹن لے رہے ہیں اور اس کی وجہ ریڈ میٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی قولیٹی بڑی ویری کرتی ہے سی فوٹ، مشلی وغیرہ وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فشل سے جا کے لے ادھر ادھر جگہ سے جا کے نہ لیں تو یہ ایسی چیزیں چکن کا مسئلہ نہیں ہے لیکن مٹن خاص طور پر ریڈ میٹ میں بیف بھی ایسی ہے بیف بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مخصوص جگہ سے لوں ہر جگہ سے گوشت نہ خریجوں کیا اچھی قوالیٹی کے گوشت نہیں ہوگا تو یہ آپ کی اوہر آل ڈش پر بہت اس کا اثر پڑے گا یہ لیجی مٹن کو تھوڑا سا اور بھونیں گے اس کے بعد کام ہوئی اس میں پیاز شامل ہوگا پر ردرک لہسن شامل ہوگا سارے کے سارے مسائلے ایک اور چیز میں رکھیں گا جب بھی مٹن جو برینیم بناتے ہیں گرب مسائلہ بناتا ہوں میں اس میں جائفل جویتری ضرور ڈالتا ہوں تھوڑی سی خوشبو ذائقی کے لئے بہت فرق پڑتا ہے گرب مسائلہ ویسے آپ سادہ بھی بنا سکتے ہیں اس میں کالا سفید زیرہ اور کالی میرش لانگ دارچینی الائچی یہ چیزیں بیسک ہیں اس کی تیز پاتھ لیکن اس میں جائفل جویتری تھوڑی سی ڈال دیں بہت زیادہ ہیں اس کا بڑا مزے کا ذائقات ہے سوال بھی کر لیتے ہیں جس کیلئے ہم آپ کو دے رہے ہیں پیزا پین این اکسی طرف سے اور سوال یہ کہ منسٹرونی سوپ کس ملک کی ڈش ہے ملک کا نام بتائی ہے جیتی ہے یہ پیزا پین اب اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے سلائس کی ہوا پیاز اور اس کو بھناو فائے کریں گے اور ساتھ میں ہی ہم گرم مسائلہ ثابت شامل کر دیں گے جس میں تیز پاتھ دارچینی کے بازیان پھول یہ بڑی مزے کی چیز ہے ذائقہ پاکستانی کھانوں میں یہ بلکل اڑ گیا تھا پتہ نہیں لوگ آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو سٹار اینیز بھی کہتے ہیں انگریزیم اردو میں بادیاں اس کا بڑا مزے کا ذائقہ اور ایک آتھ پیچ بھی چلتا ہے سبز الائچی لانگ کالی مرچ اور سفید زیرہ یہ لیں بادیاں دو اور بھی ڈال دیتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے بھننا ہے فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو ایک کھانے کے چمچ ایک کھانے کے چمچ ہے یہ دو ادرک لیسن کا پیسٹ دو دو کھانے کے چمچ یہ لیں بھئی یہ اس میں لیسن بھی آگیا اور ادرک بھی آگیا چلیچ سب سے پہلے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے بھنیں گے اور اس کو ٹائم لگے گا لہذا آرام آرام سے اس کو بھنا افائی کریں اور چیزیں کر کے ان کے کرکے ہمیں شامل کرتے جائیں گے گرم مسالہ بھی اس میں شامل کیا گرم مسالے کا ذائقہ کھلنا شروع ہو جائے ثابت گرم مسالہ بھی جل رہا ہے اور پاودر گرم مسالہ بھی لے دو آپ کے پاس یا تو اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالتے ہیں یا پساوہ گرم مسالہ سم ٹائمز میں یہ کرتا ہوں کہ ثابت گرم مسالے کے ساتھ ساتھ میں اس میں پساوہ مسالہ بھی شامل کرتا ہوں عموماً تو اپ ٹو یو گرم مسالہ شامل کر رہے ہیں ملکل انیشیل پہلی سٹیج میں شامل کر دی جائے گا تاکہ اس کا ذائقہ اس میں آسکے کھل سکے اگر بعد میں شامل کیا ذائقہ آتا تو ہے جس طریقے سے آنا چاہیے ویسے نہیں آپاتا لیکن یہ آپ کے اپنی چوئس ہے کچھ لوگوں کو بریانی میں جو گرم مسالے کی پیسز آتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں لگتے ان کو چاہیے کہ وہ گرم مسالہ بلکل آخر میں شامل کریں علو بخارہ آگیا اس میں آٹھ سے دس عدد اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے مزید بھونیں گے یہ لکھ چاہیے بریانی کا جو کام ہے خاص پر مٹن بریانی ہے یہ مجھے ذرا حیث سے بھی جلدی ختم کرنا پڑتا ہے کہ یہ گلنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے لہذا اس کو اچھی طریقے سے تیز آنچ پر تھوڑی سی بنائیں مزید کریں گے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گنے جائے گا البرائٹ پارک لے جی واپس آگئے اور اب آج جاتے ہیں یہاں پہ دیلی بریانی ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل میں پہلے آدھا کلو مٹن شامل کیا اس کی تھوڑی سی ذرا بنائی کی آدھا کلو ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس میں فار ایجیمپل چاول اور اس کی میں تناسو بتا دوں یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آدھا کلو مٹن ہے اور تین کپ چاول ہے اس کا مطلب آدھا کلو چاول اور آدھا کلو مٹن یہ ایکل کونٹیٹیز ڈلتی ہیں ایک چیز میں رکھے گا آدھا کلو چاول پکنے کے بعد ڈیڑھ کلو ہو جائے گا اور آدھا کلو مٹن جو ہے گوشت جو ہے وہ پکنے کے بعد ایک پاؤ سے تھوڑا سو اوپر ہوگا تو یہ اسی وجہ سے عام طور پر یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آدھا کلو چاول لیں تو ایک کلو مٹن لیا جاتا ہے اس کو ڈیڑھ گناہ کہتے ہیں اور یہ میرے ساپ سے سب سے بہتری ریشو ہے تاکہ چاول بھی نہ بچیں زائے نہ ہو اور گوشت بھی اسی ساپ سے ہوگا تو ہم نے اس میں میں ایک کلو گوشت استعمال کی ہے ٹھیک ہے تو آدھا کپ ککنگ آئل میں ہم نے سب سے پہلے ایک کلو گوشت سامل کر کے بنائی کر دی اور وہ بوٹے جو ہیں میں نے بڑے رکھے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں تھوڑا درہ مٹن کے بوٹے کا سائز تھوڑا بڑا رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم نے دو عدد پیاز فرائے کر کے مٹن کو دس منٹ فرائے کیا پھر پیاز شامل کر دی دو عدد سلائس کیوئی وہ فرائے کی دو دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ثابت گرم مسالہ دو سے تین کھانے کے چمچ اور اب اس میں آ جائیں گے ہم شامل کریں گے ہلدی ایک چھوٹا چائے کا چمچ یہ آگئی سات میں اس میں سوکھا دھنیا بھناوا اور کٹاوا اور یہ اس کی مقدار کہا گئی جی دو کھانے کے چمچ یہ آگیا دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ سفید زیرہ بھناوا اور کٹاوا اور لال مرچے اپنی حساب سے جتنا سپائسی کرنا ہے کر لیں اس میں گرم مسالہ بھی ڈالے گا لال مرچے بھی ہیں تو اس حساب سے اپنے دیکھ لیسے بریانی ہوتی تو مزیدار جو ہے وہ سپائسی ہوتی ہے باقی اپنی مرضی ہے یہ بھی کونسپٹ غلط ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارہے اس میں دو مرچے ہی نہیں ہیں تو یہ کیسی ڈش ہے سپائس کے لیول کو میں مطلب عام طور پر سمجھتا ہوں یہ نہاری میک جب کھاتا ہوں مجھے تیک ہی نہیں ہوں سپائسی نہ ہوں مجھے مزا نہیں آتی اور لیکن یہ آپ کے اپنی چوئس ہے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ اس میں آپ نے مرچے کیوں نہیں ڈالی یہ بریانی نہیں ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ سپائسی لیول یہ اپنی حساب سے جہاں جہاں آپ کو جیسے سوٹ کرتا ہے بہت سارے گھروں میں تیکھا کھانا بلکل ہی نہیں کھائی جاتا تو اس حساب سے دیکھ لی جائے گا اچھے تھوڑا سا ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا اور اب اس میں شامل کر دیں گے خوب سارا پانی یہ آگیا اور اس کے بعد یہ لنچہ اوبال آئے گا دیمی آج میں منٹرم گلنے تک چھوڑ دیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو فوری طور پر ڈال دیں گے پریشر گھوکر میں اور ہمارے ساتھ کالر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر کون بات کر رہی کہاں سے میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کڑاکی سے جی فاطمہ کیسی ہے میں بلکل ٹھیک الحمبر اللہ یہ بذیانی تو مجھے بہت خواہش تھی یہ بنانے کی اور آج مجھے اس کی ریس پی مل رہی ہے تو اس سے اچھا ہوا ہی نہیں سکتا تھا میں نے کہاں آپ کو کال جائے کہ تینکیو کرتے ہیں چاہرے بلکل تینکیو سو مچ بہت شکریہ اور اس علاوہ کمارے کام خدمت میں نے کہیں جو آپ جو بھی ہم چاہتے ہیں وہاں سے پہلے جو آپ نے بریڈ بنانا سکھائی تھی ہم لوگا رکھائے کہ یہ بہت زبردست بریڈ بنی تھی بغیر فوم والی بلکل جیسی آپ نے سکھائی تھی چاہرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مٹن گللیم نے اس کو رکھ دیا ہے پریشر کر میں ڈال کے پکنے چھوڑ دیں گے it will take about i think میرے حساب سے جس کس ہوں کا مٹن تھا ویسے ہم ریگولر استعمال کرتے ہیں جیسے میں گوشت خریدتا ہوں ان کی گوشتی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے بڑا جانور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود گوشت گل جاتا ہے یہ ایک اور کانسپٹ دوسرا بتاتا چلوں دیسی مرگ اگر جو لوگ کھاتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹی مرگی خریدتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چوزہ اس کا گوشت مزے کا ہوتا ہے اور غزائیت بھی بہت ہوتی ہے لیکن یہ کانسپٹ اور گلتہ جلدی ہے یہ غلط ہے کبھی کبھار اتنے چھوٹے سے چوزے جیسی مرگی ہوتی ہیں اور گلتی نہیں ہے کبھی کبھار اتنا بڑا مرگا ہوتا ہے اور وہ گل جاتا ہے یہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر کتنی ہے اگر بڑی عمر کا ہے تو بھلے چھوٹے سائز کی جیسے انڈے دینے والی مرگی ہوتی ہے یہ بڑی عمر کی ہوتی ہیں چھوٹے سائز میں ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا ہے مرگی ہے یہ جلدی گل جائے گی گلتی نہیں ہے ایج اس کی زیادہ ہو جاتی ہے پھر گوڑ سخت ہو جاتا ہے گلتہ نہیں لہٰذا بڑا ہمارے گھر میں ہم چھوٹی مرگی کبھی بھی نہیں لکھا ہے بڑے مرگیں خریدتے ہیں لیکن جہاں سے خریدتے ہیں اگر مرگی کے لیے بھی دکان فکس کر لیں کیونکہ دیسی مرگی بھی بڑی ویری کرتی ہے ہم جہاں سے خریدتے ہیں وہ واقعی دیسی مرگی اس میں ورائٹی بہت آتی ہے اصل میں مختلف قسم کی نام دیسی ہوتا ہے کام دیسی کا نہیں ہوتا اچھا جی اب ہاری دوسری ریسی پی سٹارٹ کریں گے اور اس کا نام ہے میکسی میلٹ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایسی کچھ ریسی پیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لینچ باکس کے لی بھی اور اس کے علاوہ گھر میں جو بڑے لڑکے لڑکیاں کالیجز جاتے ہیں یا جو لوگ آفس جاتے ہیں ان کی لیے بڑا اچھا کام ہے دوسرا ابھی کچھ دنوں پہلے بھی خاتون سے بات ہوئی اور وہ ہی کہہ رہتی بزنس کے حوالے سے کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتے رہے ہیں تو میں ہمیشہ آپ نے دیکھا جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے میں ضرور اس کے بارے بات کرتا ہوں کہ اس کو آپ ایسی بزنس سٹارٹ کریں ابھی کچھ دنوں پہلے میں کسی ہمارے جاننے والے کے فون آیا تو ان کے کوئی فیملی ریلیٹیو ہیں وہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور گھر سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ کیجئے جس طرح میں نے بھی کیٹرنگ کا بھی کام آپ کو بتایا کہ کسی کی برڈے سالگیرہ وغیرہ کےکس بنا سکتے ہیں ان کے برڈے کیلئے آپ کوئی بسکٹس بنا سکتے ہیں کلپ سینوچز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بچوں کے لنچ باکسز ہیں اس کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں بیسک چیزیں برگر بنایا ہے براؤنی بنا دی پیچزا کے سلائس بنا دی ہے یہ ایسے بہت سارے آئیٹم ہیں جو آپ بنا کے اس کا بزنس کر سکتے ہیں چھوٹے سے پیمانے پہ شروع کریں اپنے محلے سے شروع کریں پھر انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا چلیجی یہ لیجی اب آج آتے ہیں ہماری دوسری ایسی بھی یہ چیزیں ذرا ہمیں یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور گرم مسالہ جس طرح میں آپ کو بتایا ہم اس میں ثابت شامل کیا تھا آپ چاہیں تو اس میں پیساوا بھی شامل کر سکتے ہیں اور دونوں بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی گرم مسالے کا ذائقہ اور بریانی یا اس طرح کے ڈشز میں عام طور پر گرم مسالے کا بہت اہم رول ہے بہت زیادہ بیسک اس میں جو خوشبو ذائقہ آتا ہے زیادہ ڈیٹیل سے کام کریں کیونکہ ابھی تک کراچی کے علاوہ یا اہدر آباد ایسے اور علاقے کے علاوہ اگر آپ کسی اور شہر میں بریانی کھاتے ہیں بہت فرک ہے ٹیسٹ کا اور یہ بڑے لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہاں پہ اچھی کوالیٹی کی بریانی نہیں ملتی جس طرح کراچی ملتی یہ کراچی میں اثر میں اس وقت اچھی ملتی کہ یہاں پہ یہ لوکل ڈش ہے اور یہ یہاں سے ٹیکنالوجی گئی خوشبو اصل میں ایک اور سب سے اہم چیز زائقہ تو آئی جاتا ہے خوشبو جو بریانی کی ہے جو کھوڑے اور گرم مسالے کمبینیشن سے آتی ہے وہ بڑی ہے ہمیں جب تک وہ خوشبو زائقہ نہیں آئے گی اور خوشبو کے ساتھ زائقہ بھی آ جائے گا تو پھر جب تک یہ بریانی کے خوشبو پراپر جس طرح ہوتی ہے ویسی نہیں آئے گی تو ٹیسٹ اس کا بریانی کا خاص طور پر جس طرح بریانی کہتے ہیں کہ بریانی ہونے چے ویسے نہیں ہوگا چھوٹی سی بریک بھی آگے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے میکسی میلٹ کرنے جائے گا بریانی پہلی بریانی اجسا مٹا نادھا کلو چاول تین کپ تی لادھا کپ لہسن دو کھانے کی چمچے ادرک دو کھانے کی چمچے پیاس دو عدد گرمسالہ دو کھانے کی چمچے زافران ایک چٹکی پسی لال مرچ تین کھانے کی چمچے پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ علو بخارے دس سے بارہ عدد زیرہ دو کھانے کی چمچے پسا دھنیا دو کھانے کی چمچے زافرانی رنگ ایک چٹکی دہی دو کپ بریان کے پول دو عدد لیمون دو عدد نمک دیڑ چاہ کا چمچہ دودھ دو کپ گرہی میں تیل گرم کر کے مٹن دس منٹ فرائے کر لیں پھر پیاس ادرک اور لہسن شامل کریں اس کے بعد پسی حلدی اور پسی لال مرچ ڈال کر ایک منٹ پکا لیں اب اس میں نمک چار کپ پانی اور مٹن شامل کر کے اتنا پکائیں کہ وہ بال آ جائے پھر آلو بخارے اور دہی ڈال کر مکس کریں اس کے بعد زافران ملا دودھ گرم مسالہ بادیان کے پول زیرہ اور پسا دھنیا شامل کر کے اتنا پکا لیں کہ پانی خوشک ہو جائے اب زافرانی رنگ اور لیمون ڈالیں آخر میں اوپر سے چاول شامل کر کے 15 منٹ پکائیں اور گرم گرم سرف کریں بیجو آپس آگئے اور ایک پین ریلیا یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے میکسی ملٹ بیسیکلی ہے کیا گھر کی بنیوی چپاتی کے اندر آپ نے کیمہ بھرنا ہے بس اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور تیار ہے ملٹ میکسی کا مطلب ہے میکسیکن سٹائل کی ریسیپی ہے ایک پین ریلیا اس میں تھوڑا سا آئل یہ دیکھیں تین سے چار کھانے کے چمچ بس اور اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے ہم ایک کھانے کے چمچ لیسن اس کو تھوڑا سا کریں گے فرائے تیز آنچ پہ اور اس کے بعد یہ بڑی ایزی ریسیپی ہے اور اس کا بھی آپ کو ایک جگار بتاتا ہوں اس کا جو میکسچر ہے یا بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور پھر جب چاہے چپاتی کے اندر اس کی فلنگ کی اور تھوڑا سا فرائے کیا اور تیار ہو جائے گا لیسن الکیسا فرائے کیا اس کے بعد ہم آدھا کلو بیف کا قیمہ شامل کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کریں گے فرائے تیز آنچ پہ اور بیف کی جگہ چکن مٹن کو اس کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں گائے کا قیمہ میں اس سے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ چکن کی عادت جو پڑھ گئی ہے کھانے کی یہ تھوڑی ذرہ اس سے جان چھوڑانی ہوگی اس میں بیماری ہے جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت نقصان دے ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو صحت کے لئے نقصان دے ہوں گے لیکن اس لئے نقصان آپ کو نہیں پہنچاتا کہ اگر آپ اس کو روزانہ کی بیشت پہ کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا رہے تو پر آپ کو نقصان پہنچائے گا دوسرا بھی میں کچھ دنوں پہلے پڑھتا تھا یہ مرچوں کا استعمال آپ کو پتہ کہ امریکہ میں مرچوں کا استعمال ایسا ہو گیا یہ اس کو کہتے ہیں اس کی نشہ ہے یہ آپ کے جسم آپ کے دماغ میں یہ وہی ہرمون ریلیز کرتا ہے جو کسی نشے کرنے کی صورت میں آپ کو ہرمون ریلیز ہوتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ میں یہ کہتے ہیں ڈیڑھ ارب ڈالر کی انڈسٹری بن گئی مرچوں کا کاروبار مرچوں سے بنیوی چیزیں اور جتنا ٹائم گزرتا جا رہے وہ تیکھی مرچے کھانا شروع زیادہ کر دی ہیں اور جس شخص نے دنیا کے سب سے تیکھی مرچے اجاد کی اس کا میں نے پورا ڈاکیومنٹری دیکھی اور بڑا انٹرسٹنگ کام اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے تیز مرچی جو ہے یہ کیسے بنی اس کا نام ہے کیرولائنا ریپر اور یہ دنیا کے سب سے تیز مرچ ہے اس کا تیزی کا عالم یہ ہے کہ تقریبا سکوویل سکوویل اس کو بولتے ہی یونٹ ہے جسے تیکھا پن کو نہ پا جاتا ہے یہ کہتے پندرہ لاکھ سے پچیس لاکھ سکووویل تک ہے تیکھا پن اس کا جو ہیٹ لیویل ہے اور پاکستان میں جو تیکھی ترین مرچ جو اگر آپ کھائیں گے جو ملیر کی ملتی تتہیہ یہ تقریبا کوئی چار آٹھ دہ ہزار سکوویل سے اوپر نہیں آٹھ دہ ہزار اور یہ پندرہ لاکھ سے کلم لگاتے ہیں تو یہ دو مرچوں کا کمبینیشن تھا اس میں سے ایک مرچ اپنے فارم کی اور ایک مرچ انہوں نے کہا کہ کسی پاکستانی صاحب نے دی دی جو کام کرتے تھے اس مرچوں کی افضرائش پہ تو اس کی کمبینیشن سے انہوں نے مرچ بنائی تھی بہت بڑا فارم مرچوں وہ کہتے میں مزید آگے بڑھ رہا ہم اور بھی تیکھی مرچے بناوں گا اور ہمارے ہم لگ مرچے کھاتے ہیں یہ اس کا ہیٹ لیول کچھ ہے ہی جس طرح وہ مرچے کھائی جاتی ہیں اور وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیکھی مرچ ایک گرام مرچ سے مطلب اس طرح اندازہ لگا لے کہ ہمارے یہاں تیکھی ترین مرچ اگر ایک دانہ مرچ ہم لیں گے تو ہماری مرچ پاکستانی مرچ یہ ایک کلو مرچوں کے برابر ایک دانہ مرچ کا تیکھا پن ہے ایک دانہ یعنی تقریبا چار سے پانچ گرام پانچ مرچ اور ہماری لال مرچ کے برابر اتنا تیکھی ہو لیکن لوگ ایسی کچھ کھاتے ہیں ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرچ زیادہ کھائی جاتی ہیں ایسا نہیں آج سوال سوپ ملک ملک ہے صحیح نام بتائیے اور جیتیے یہ پیچھا پہن اینک سی طرف سے خیمی کی ہوگئی بھنائی اب چیزیں مزید شامل کریں جس میں چھوٹا چاہ چمچ اوریگانو ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیس یہ کپ ہم شامل کریں گے یہ سارا شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اور چلے اس کو مکس کیا ساتھ میں تھوہ سا پہلے اس کی ذرا بنائی کر دوں مکس کر دوں سارے اور تھوڑا سا نمک بھی ہمیں شامل کریں گے نمک کو بعد میں ایڈجیس بھی کریں گے فیلال تھوڑا سا شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ کالر نے انس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جیو کون بات کری کان سے ہمارا بات کری میاں میاں بہت بہت خش ہے اور بہت بہت بات کریں گے ٹھیک ہے اور پر ملتانی سیڈیوڑے دائیت کے حوالے سے زیادہ سامنے سو پہلے چار پانچ سال پہلے ڈیوڑا سا پھلے بھی ایرن کا سکت بھی جانتے ہیں جو پہلے بہت زیادہ ڈیوڑا سمجھے محلے گئے لیکن ایرن کا حیاتہ ڈیوڑا سا پہلے بھی غائر بھی گئے لیکن ایرن کا حیاتہ ڈیوڑا سا پہلے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہوں جنگ ہے ہائیرن کے لیول تو ٹھیک ہوگیا ہے لیکن میں یہ جانا چاہوں گی کہ بیلی اور جو لیکس کے سائیز پر تھوڑا سا اگر اسی طرح ڈائیٹ کے حوالے سے میرا وہ کنٹرول ہو جائے تو میں اس حوالے سے بھی اچھا لگے گا کہ دیکھوں گے اور میں ضرور ٹھائی کروں گی اور دوسرا ابھی آپ بیف کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو میرے حسابن یہ بھی اوائید کرتے ہیں بیف نہیں کھاتے کہ نہیں فیٹ ہوتا ہے اور سے کچھ انہیں تو آپ اگر اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ ہم آیا انہیں بھی کس طرح کھلا سکتے ہیں کہ انہیں کوئی اسٹاں کا الیرگی یا کوئی ایشیو نہ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ کی اسٹاں کی چھوڑ چھوڑی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے بہت کام آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی سومچ انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں گے بہت شکریہ اچھا اگر الیرگی ہے بیف سے ہم نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی اسی الیرگی ہے تو ٹھیک ہے ایک چیز ذہن میں رکھے گا فیٹ کی بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ریڈ میٹ میں عام طور پر سیچوریڈیٹ فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ روکھا قیمہ لے لیں روکھا گوشت لے لیں چربی اس میں چکنائی نہ ہو باقی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ ریڈ میٹ کے بارے میں بہت سارا یہ نئی ریسرچز جو آ رہی ہیں یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں پہلے اس کو بہت سمجھا جاتا تھا کہ دل کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں اس کو کم کھانا چاہیے اس کو نہیں کھانا چاہیے کم سے کم کھانا چاہیے بیلنس کر کے چلنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے مٹن بھی کھایا ہے سی فوڈ بھی کھایا ہے ہمارے یہاں سے میں بیلنس ڈائٹ نہیں ہے چکن جو کھا رہا ہے وہ چکن نہیں کھا رہا سارا دن جو ریڈ میٹ کھا رہا ہے وہ چکن نہیں کھا رہا اور یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن یہ آپ کو فائدہ دے گا آئرین کی سب سے زیادہ کمی ریڈ میٹ پوری کرتا ہے سب سے زیادہ سپلیمنٹ فارم میں تو آپ لیتے ہیں فولک ایسڈ بہت سارا لوگوں کو خواتین میں آئرین کی کمی پاکستان میں بہت کامن ہے اور اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئرین کم ہو جاتا ہے ان کا تو سب سے بہترین سورس ریڈ میٹ ہے جذب ہونے میں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا ریڈ میٹ بھی اگر آپ لے رہے جس طرح گائے کا گوشت یا مٹن کا گوشت جن خواتین کو آئرین کی کمی ہے اس کو ذہن میں رکھے گا کہ اس کی جسم میں جذب ہونے کے لیے بہتر جذب ہونے کے لیے آپ چاہیئے وائٹیمن سی ویسے بھی جذب ہوجائے گا لیکن جو بہتر زائے نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی جسم میں جذب ہوگا جب آپ وائٹیمن سی لیں گے وائٹیمن سی سے مراد پالک گوشت پالک گوشت اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس میں وائٹیمن سی آگیا اور اگر آپ نے یہ مٹن بیف کھایا ہے اور آپ چاہریں کہ یہ زیادہ آپ کو جسم کو لگے تو پھر اس کے ساتھ ایک آدھ مالٹا ایک آدھ کنو مسمی سنترہ کوئی ایسی چیز کھا لیں یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا پالک اور اور چیزوں میں سبجوں میں آئرن ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی جسم کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا ریڈ میٹ ہے اور اگر آپ کو کوئی الرجی ہے کسی میٹ سے پر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو کھانا چاہیے اور چیک کرواتے رہیں کولسٹرول کے اگر اس طرح فیٹ کے آپ کو ایشوز ہیں تیس باتیس سال کے بعد تو ویسے بھی آپ کو سال میں ایک مرتبہ اپنے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ پتہ لگتا رہے کہ کسی سٹیج پر کوئی نہ کچھ چیز ڈیویلپ نہ ہو جائے بیو جب تک پکرائے گلے گا میں ایک لئے لیتا ہوں ٹھوٹی سی بریک واپس آئیں گے پھر یہ سٹارٹ کرنے جائے گا لے جی واپس آگے اور Maxi Melt یہاں پر مناراتے 3 سے 4 کھانے ایک کھانے کا چمچ لیسن پیا اس میں فرائے کیا پھر اس میں آدھا یلو بیک بیپ کا قیمہ شامل کیا ایک چھوٹا چاہے کا چمچ ہم نے شامل کیا اوریانو ایک چھوٹا چاہے کا چمچ نمک اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ٹومیٹو پیوری تمیٹو پیوری ہم نے استعمال کیا ایک اپ ہونے چاہیے میں اس میں دیکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے ٹومیٹو پیسٹ پیسٹ سٹرامل کر رہے ہیں ایک کپ پیوری استعمال کر رہے ہیں تو ڈیڑھ کپ اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دو کپ پانی شامل کر کے دیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دیا تھا بریک پر چلے گئے تھے واپس آئے ہیں تو پانی اس میں ہم نے تھوڑا سا خوشک کر لیا پیس منٹ پکھانا ہے اس کو پندرہ پندرہ سی بیس منٹ اس کے بعد اس کا پانی مکمل طور پر خوشک کرنا ہے پھر اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ مکمل طور پر تھنڈا ہوگا پھر اس کے اندھر ہم چیزیں شامل کریں گے جس میں کالی مرچ پیاز شملہ مرچ مکئی مشروب کالے زیتون چیز چیز موزیلیلہ چیز ساری چیزیں شامل کر کے مکس کر کے مکسر منا دیں گے پھر اس کی چپاتی میں اس کو فیل کریں گے اور بس اور اس کو تھوڑا سم زرہ اور بھن لیتے ہیں پھر پانی اس کا تھوڑا سم نے کم کرنا ہے بہت زیادہ لیکویڈی ناو کالی مرچ پہ بھی ہم شامل کر دیں گے ایک چایا کا چمچ اور اس میں تیکھا پنج جو ہے وہ شامل کریں گے ہری مرچوں کے ساتھ لیکن یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اگر اس کو آپ سپائیسی نہیں کرنا چاہتے تو پھر شامل نہ کریں میرے حساب سے میں اس کو تھوڑا سا سپائیسی کروں گا تو میں اس میں ہری مرچوں شامل کر دوں گا اور ان کو تھوڑا سا کریں گے فرائے یہ دیکھیں بس اب کام ختم یہ آگیا یہ کیمہ اس کو بول میں ڈال کے فریج میں ڈال رکھوں گا تھوڑی دیر کیلئے ذرا تھنڈا ہو جائے آپ فریج میں نہ رکھئے گا اس کو نورمل ٹیمپریچر پر لگ دیں اور اس وجہ سے میں اس کو تھنڈا کر رہا ہوں اس میں ہم نے جو سبزیاں شامل کرنی ہے پانیر شامل کرنی ہے وہ ملٹ نہ ہو اس کو میں ذرا پھیلا کے اس کو میں رکھ دیتا ہوں فریج میں یہ رچ بس تو ہمارا ابھی دیلی بیریانی جو ہے اس کا مٹن گل رہا ہے میکسی ملٹ کا ہم نے چیزیں تیار کر دی ہیں خالی اس میں رول کر اس کو بنانا ہے اور اب ہم آجاتے ہیں ہمارے سوپ کی طرف جس کا نام ہے منسٹرونی اور آج کا سوال بھی اس سلسلے میں کہ منسٹرونی سوپ کہاں گریش ہے اس کا صحیح جواب دیجئے اور جیتی ہے یہ پیزا پانیر یہ نیچ ہے سوپ کیلئے ہم یہاں پہ پہنے لیتے ہیں سوپ موسم کے حوالے سے بھی بنتے ہیں بہت سارے ونٹر سوپس ہوتے ہیں بہت سارے سمر سوپس ہوتے ہیں سوپ بہت اچھا ہے سہت کے لئے بھی اور وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں وزن کم کرنے کے لئے ایک چیز ذہن میں رکھے گا ہمارے ہاں کونسپس ہی ہوتے ہیں جو عموماً ویٹ لاؤس کا جو کونسپس ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سیدھے چیز آپ نے ڈائٹنگ جس کو بولتے ہیں ایک تو لفظ میں ڈائٹنگ کے اس کے میں جیسے خلاف کہ جب بھی آپ ڈائٹنگ کا لفظ لیتے ہیں ایک دم ایسا لگتا ہے بس مجھے کم سے کم فیل ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی پابندی لگ گئی ہے اور سختی ہے اور بہت ڈائٹنگ کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے بس یار مجھے دو تین مہینے دے تو وزن کم کرنے تو فیلال بات نہ کروں وزن کم ہو جائے پھر دیکھتے ہیں یہ کونسپٹ کہ جی تین مہینے میں ڈائٹ کرنا ہے وزن کم کرنا ہے جس دن وزن آپ چھوڑیں گے نا ڈائٹنگ آپ دیکھیں گے کتنی دن میں واپس آئے گا کیونکہ ڈائٹ کی بہت ساری خواتین اور حضرات وزن کم کرنے کے لئے شادی کا موقعات ہے فوراں بلتے ہیں وزن کم کرنا ہے شادی کے بعد ماشاءاللہ ڈبل ٹرپر ہو جاتا ہے لائف سٹائل چینجز جس کو ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے بتدریج اپنی ڈائٹ میں تبدیلی لے کریں اگر آپ مرگن کھانے کھا رہے ہیں اس کو کم کریں لیکن آرام آرام سے کم کریں چینی اگر زیادہ لے رہے ہیں چینی اور چینی سے بنی چیزوں اس کو آہستہ آہستہ کم کریں نمک کا استعمال کم کریں ایکسٹرا نمک جو آپ لے رہے ہیں یہ آپ کی جسم میں پانی سٹور کر کر رکھتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ چربی نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ پانی ہوتا ہے کہ آپ کی جسم پھولا ہوا ہے خام خام ہے صرف نمک زیادہ لے نمک لے رہے ہیں آج آپ کم کریں گے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر آپ کا وزن کم تھوڑا سا ہو جائے لیکن اتنا اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا اچھا جی یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں یخنی چکن کی یا بیف کی یا چپنی مرضی یا مٹن کی یخنی اور یخنی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم ویٹ کریں گے اوبال آجائے پھر ہم اس میں کچھ چیزیں شامل کریں گے سوپ بہت ایزی بھی بنے گا اور صحت کے حوالے سے فائدہ مند بھی ہے اور وہ لوگ جو ڈائیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں ان کی لئے بہت اچھا یہ تیار کرکے سوپ اس کو فریج میں رکھ دیں خراب نہیں ہوگا یہ آپ کا سوپ کم سے کم ایک ہفتہ سلے گا فریج میں اور بہت سار لوگ کو لگتا ہے کہ شاید اب اسی ٹائم تازہ بنے گا تو اس کی غزائیت رہے گی بعد میں نہیں رہے گی بعد میں بھی اس کی غزائیت رہتی ہے اور اس کو فریج میں رکھے رہے نکالا خالی بال ایک اپنے اور سیدھا گرم کی اور پی لیا اس سوپ کے عام طور پر جو ہمارے ہاں کونسیپ سوپ کا ویٹ کیسے کم ہوگا سوپ پینے کے بعد تھوڑا انتظار کیجئے یہ پندرہ سے بیس منٹ لیتا ہے آپ کی جسم میں اس کو ذرا سیٹر لونے میں تو یہ نہ ہو جائے کہ سوپ پیا سوپ کے فوراں بعد یہ آ رہے تو بھوک ہی نہیں ختم ہوگا آپ نے پھر ایک پلیٹ بریانی کی کھا لی تو جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ان کو چاہیے کہ سوپ اس طرح بنا کے کوئی سے بھی سوپ جو ہیلدی سوپ جس میں اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سبزیاں بہت ساری ہیں اور یخنی بھی ہے تو یہ صحت کے لئے فائدمن سوپس ہیں اور اس کی غزائیت بھی آپ کو ملے گی ویٹ لاؤس بھی ہوگا دوسرا وزن کم کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور دوسرا آج کھل اس موسم میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں بچے خاص طور پر کہ پانی نہیں پیتے پیاس نہیں لگتی سردی ہیں یہ عادت بنا لے گھر اور میں بار بار اس کی یہ بات اس ویسے کرتا ہوں کہ آپ کا نظام حضم یہ پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کا الیٹنس یعنی جو بہت سارے لوگوں کو جو ویکنس ہوتی ہے نا صبح اٹھتے ساتھ دل کا کرنے کو کام نہیں کرتا ہے دن میں بھی سوستی چھائی رہتی ہے پانی کی گمی کی وجہ سے نظام حضم یہ اس کا سب سے بڑا تعلق آپ کیا اس سے ہے نورمل نیند کا نا آنا یہ بھی اس کا تعلق ڈی ہائیڈریشن سے ہے تو ڈی ہائیڈریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے لہٰذا جتنا پانی پی سکیں اتنا پییں اچھا جی اس میں ہم آج آج آتے ہیں شامل کرتے ہیں ٹومیٹو پیوری اور اس کی بھی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیسکلی ٹومیٹو بیسٹ ٹائپ کا سوپ ہے اور اس میں ٹومیٹو پیوری ایک کپ یہ رکھیں یہ اس میں ٹومیٹو پیوری شامل کر دی پیس شامل کر رہے ہیں تو ایک چوتھائی کپ اور ٹومیٹو پیوری شامل کر رہے ہیں تو آدھا کپ یہ شامل کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سم اوریگانو ڈالیں گے آدھا ٹی سپون سے بھی کم اور ساتھ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ میں لیسن شامل کر رہا ہوں اور لیسن کے مبنائی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا اسے شامل کر رہے ہیں اس کو کر لیتے ہیں مکس اور یہ نیچ ملایا تھوڑا سا پانی اس میں میں آر شامل کر دوں گا کیونکہ چیزیں میرے پاس بہت ہیں پانی کی مقدار تو اسے کمیں میں اس میں پانی تھوڑا سا شامل کر لیتا ہوں بس اور اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد اس کو دیمی آنچ پر ہم اب اس پر پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے اس میں چیزوں کا ذائقہ جائے باقی پھر ایک ایک کر کے ہم اس میں چیزیں شامل کریں گے جس میں یہ میکرونی ہے میکرونی اس میں عام طور پر سوپ میں ڈلتا ہے سپگیٹی میں نے اس کو چینج کیا ہے میکرونی اس میں کیا کہ بچے بھی شوق سے کھا لیں سوپ ہو ادروائیس ہو گئی ہو سپگیٹی کے ساتھ سوپ میں تھوڑا ہنڈل کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے چمچ سے آپ لیتے ہیں ویسے کھانے میں ایزی ہو جاتا ہے لیکن سپگیٹی کے جو تار ہیں لنبے ہوتے ہیں لنبی ہوتے ہیں تو اس کو چمچ سے کھانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ میکرونی شامل کر دیا باقی سبزیوں میں اس میں بینز ٹیماتر گاجر لال لوبیا اور پیاز یہ سبزیاں ہیں لیکن یہ ضروری نہیں اس کی جگہ آپ کوئی سی سبزی جس میں مکہی ہو گیا جس میں مشروع ہو گیا شملہ مرچ ہو گئی اور بہت ساری سبزیاں جس میں آپ شامل کر سکتے ہیں یہ لیچ اس کو آپ مکس کریں گے دیمی آج پہ یہ پکے گا تقریباً آٹھ دس منٹ اس کے بعد جب ہم یہ چیزیں شامل کریں گے لوبیا اور پلاو آئے باقی سبزیاں ہم نے شامل کر کے اس کو مکس کرنا ہے پکانا نہیں ہے اگر آپ پکائیں گے تو یہ اور کوکو جائے گا اس کا آپ کو فائدہ اتنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سے اس میں مکالی مرچ شامل کر رہتے ہیں نمک ابھی شامل نہیں کیا وہ بالا جائے تھوڑی دیر پکے چکن کی یخنی جو ہم نے شامل کیا چیز میں سالٹ تھا نمک تھا تو نمک کو اپنے احتیاط سے کرنا ہے دوسرا ٹومیٹو پیری بھی جب شامل کیا اس ٹومیٹو پیری میں بھی نمک ہوتا ہے لہٰذا نمک کی مقدار کو بالکل انڈ میں ایڈجسٹ کی جائے گا ابھی اسٹیج پر کریں گے تو چیزیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں میں خالی ذرا اس کو ایک بیسک ٹیسٹ چیک کر لوں پھر ہم آگے کام کی طرف بڑھتے ہیں بریانی کی میرے خال میں مٹھن میں چیک کر لوں تو زیادہ بہتر ہے امید اگلی ہوگا اس کو بھی پکنے دیں گے آرام سے نمک فیلال سوڑا سے کم ہیں لیکن ابھی ایڈجسٹ نہیں کریں گے تھوڑی دیر بعد اس کو ایڈجسٹ کریں گے دوسرا ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں حموماً یہ جو ہمارے ہاں ویٹ لاس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ بنائے ہوئے کیبچ ڈائٹ اور فلانر ڈائٹ اور یہ مختلف قسم کی ڈائٹ یا گرین ٹی پیئیں یا لیمن ملا پانی پیئیں اس سے فرق اتنا نہیں پڑتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ گرین ٹی پینا شروع کر دی چار کپ پی رہے ہیں پانچ اس سے وزن کم ہوگا بہت کم کم ہوتا ہے اتنا فرق نہیں پڑتا چلی جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے بریک پر جاتے واپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرے جائے اچھا جی واپس آگئے اور گوش گل گیا تھا ہم نے مٹن کا منگوالیاں وہاں سے اور اب ہم اس کی فنشنگ کی طرف آ جاتے ہیں بریانی کی کیونکہ اس کو بھی ہم نے دم پر رکھنا ہے جتنے بھی ابھی ریسنٹلی میری وزٹس ہوئی تھی بریانی کے حوالے سے جتنے لوگ کی بھی سوالتے اس کا ایک جواب سمپل یہ ہے کہ جب بھی بریانی بنا رہے ہیں چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک بریانی کے اپنے خوشبو زائقہ ہوتا ہے عام طور پر میں بریانی میں کھیوڑے کا جو زائقہ ہے یہ میں بڑا اہم اس کو سمجھتا ہوں میرے ذاتی رائے میں کہ یہ بریانی میں جو خصوص خوشبو آپ کو آتی ہے اس میں کھیوڑے کا بہت عمل دخل ہے نمبر ایک نمبر دو پانی جو اس میں ہم گریوی میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ عام طور پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں گریوی جب اس کو دم پر رکھنے لگتے ہیں تو اس کا پانی بلکل خوشک کر لے دیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ پانی خوشک نہ ہونے پائے اچھا جی یہ اس میں ہم نے دعی شامل کر دیا اور دعی کے ساتھ ابھی اس کے ہم تھوڑی چی اور بھنائی کریں گے دیجئے لیں اور گرم مسالہ پاورڈر یہ آپشنل ہے گرم مسالہ میں نے پہلے شامل کر دیا تھا ثابت لیکن مجھے اس میں گرم مسالہ کا ذائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس میں ایک کھانے کے چمچ پساوہ گرم مسالہ بھی ابھی اس ٹیج پہ شامل کر رہا ہوں اب اس کو ہم نے تیز آنچ پہ بھنا آفائے کرنا ہے بھنا ہے تھوڑا سا پانی اس کی مقدار کم کرنی ہے تھوڑا سا اس کی گریوی کم ہو جائے پھر اس کے اوپر ہم نے چاور لال دینے ہیں سلائس کیا ہوا لیمون اور زردے کا رنگ بس اور بریانی ہو جائے گی تیار تو اس کو ذرا مکس کر کے تیز آنچ پہ تھوڑا سا پکائیں گے اچھا کبھی کبھار اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گوشت بہت گل گیا ہے تو پھر اس کی گریوی کوشش کریں کہ کسی پین میں نکال کے الگ سے خوش کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اسی میں پکائیں اس کو اور گریوی کی وجہ سے پھر گوشت اور کھکنا ہو جائے واپس آتے ہیں یہاں پہ منسٹرونی سوپ اور نمک اس کا میں نے بریک کے دوران چیک کر لیا تھا سیٹس کر لیا تھا اب کام ہمارا اس کا بہت کم رہ گیا بہترین ہو گیا اچھا جی اب آجاتے ہیں اس کے کام کی طرف جس میں یہ فرنچ بینز یا سٹرنگ بینز کوئی سی آپ پھلیس میں شامل کر دیں گاجر لال لوبیا اور ساتھ میس میں پاستہ شامل کر دیں گے دو سبزیاں ٹیماٹر اور پیاز یہ ہم آخر میں شامل کریں گے ابھی نہیں کیونکہ اگر ابھی شامل کر دی تو یہ اورکوک ہو جائیں گے یہ نجی اس میں پاستہ شامل ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کیا مکس اور بس بوائل آئے گا اور چولہ بند کر دیں گے کیونکہ پھر جب بعد میں اس کو ہم سرف کریں گے تو اس ٹیماٹر اور پیاز شامل کر دیں گے اس دوران یہ ساری سبزیاں اس میں پک چکی ہوں گی یہ نجی پاستہ اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دیا اور بس اور آج کا سوال بھی آپ سے کر لیتے ہیں کہ میں شرونی گاں کا سوپ ہے اس ملک کا نام بتائی ہے اور جیتی ہے پیچا پین این اکسی طرف سے پاستہ میرے ایسا آپ سے بہت ہے کافی ہے بس چیلنج اور اس کو میں سمپلی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں فیلال سوپ ہمارا تقریبا ریڈی ہے اس کو آخر میں جب دو سبزیاں شامل کریں گے پھر اس کو ساتھ میں مزید تھوڑا سا پکائیں گے اور بریانی میرے حساب سے گریوی اس میں زیادہ ہے اور ہمارا پر ٹائم کام ہے تو ہم کریں گے یہ کہ پین لے لیتے ہیں جو میں نے آپ کو جھگاڑ بتائی تھی نا بھی کہ اس کا گریوی جو ہے ادھر نکال لیں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اگر آپ کو جلدی ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ مٹن زیادہ گل گیا ہے اور اوورکک نہ ہو جائے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک فرائی پین لیں کھلا فرائی پین اور برتنوں اس میں آپ اس کی گریوی تھوڑی سی شامل کر کے اور اس کو الگ پین پر آپ پکا لیں تاکہ پانی اس کا تھوڑا سا کم ہو جائے یہ لنچہ اور جس طرح میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کھوڑا شامل کرتے ہیں خوشبو ذائقے کے لئے لیکن اس میں گرم مسالہ بھی ہے اور ساتھ میں اس میں زافران ڈالتی ہے تو زافران جب آگئی پھر باقی فلیور کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ زافران کا بڑا مزے کا سٹرونگ فلیور ہے تو اس وجہ سے یہ لنچہ یہ پین میں نکال لیے اس کی گریوی جب تک یہ یہاں پر فرائے ہو رہی ہے یہاں پہ آتے ہیں اس کو تھوڑا سا خوش کریں گے یہ زردے کا رنگ آ گیا اور یہ لیمو کے سلائٹ بس اور یہاں پہ ہم نے زافران کو دودھ میں تھوڑا سا گول کیے دیکھے اس کو ہم نے تھوڑا سا پکایا تو یہ اس کا خوشبو ذائقہ اچھی طریقے سے کھل کے اس میں آ گیا ہمارے ساتھ کالر ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں ربینہ بات کر رہی ہوں اللہ کا شکر آپ سنائی آپ کی سبیت کیسی خیریز اللہ کا شکر ٹھیک ہو یہ سوپ آپ بہت اچھا مجھ بنا رہے ہیں آج یہاں بارش بھی ہو رہی ہے مجھے آئے ٹائے کرنا پڑے گا ماشاءاللہ بلکو ضرور ٹائے کیجئے گا بتائیے گا ٹھیک ہے ضرور اور شب میں آپ سے جگر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی اگر آپ کوئی جگر کے بارے میں بتائیے کوئی انفرمیشن کوئی اعتیاط آپ کوئی اس طرح سے کچھ بتائیں آپ انفرمیشن پروگرام کرتے ہیں اور میں آنسر بھی دینا چاہوں گی اٹیلین ہے ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ 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 ضرور بتائیے آپ کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے جگر کے بارے میں ابھی ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ضرور اور اپنے بہت خیال رکھے گا بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں شکریہ آپ بہت بہت مہمانی اچھا جگر یا جس کو لیور ہم کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اس کو جسم کی فیکٹری کہا جاتا ہے یہ تقریباً پانچ سو مختلف کام کرتا ہے جس طرح بھی آپ کا دل ہے دل بیسیکلی کام کرتا ہے ہارٹ بلیٹ پمپ کرتا ہے لیکن اتنا اہم کام کرتا ہے کہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہوگیا آپ کو پتہ ہے لیکن لیور بچارہ سب سے زیادہ محنت مشاکت کرنے والا آپ کے جسم کا عضو ہے اور پانچ سو مختلف کام کرتا ہے سوائے ہوا کے باقی جسم میں کوئی بھی چیز شامل ہوتی ہے آپ لیتے ہیں جسم میں تو اس کا لیور کا کام ہے اس کو پروسس کرنا اور اس کی صحت کا لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے عام طور پر جگر کی بیماریاں یہاں پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ایک تو مرگن کھانے یہ کوئی بھی آپ ہیوی کھانا کھائیں گے یہ آپ کے جگر پر ایکسٹرا بوجھ ڈالتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک ہربل ٹی بی بنائی تھی وہ جگر کی صحت کے لیے بہت اچھی تھی اگر آپ نے وہ پرگرام دیکھا ہے تو ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی لیور کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں میں ایک ایک کر کے بتاؤں گے یہ ایک چیز ہے جو یہاں پہ ویسے ملتی نہیں ہے ملک سسل سیڈ یہ کیپسول آتا ہے باہر سے آتا ہے تھوڑا سے مہنگے لیکن جن لوگوں کو اگر تھوڑا فیٹی لیور یا اس طرح کے مسئلہ ہے ان کو چاہیے اس کا استعمال کریں اور نقصانات نہیں ہے اس کے فائدے یہ گریوی تقریباً تیار ہوگئی پانی اس کا تھوڑا سا اور خوش کریں گے بریک تو نہیں آرہی ابھی ہے ٹائم چلو تاکہ میں چاروں کے برینی کو دم پہ لگاتے ہوئے سوپ ہمارا ریڈی ہے ہم نے خالی میکسی میٹ بنانا ہے گریوی یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل چھوڑ دیا اور ادھر بھی چاول میں یہاں پہ کھٹے کر لیتا ہوں یہ چاول آگئے اور چاول آپ کی مرضی ہے سیلا باسمدی جونسا پہ استعمال کرنا چاہیں اپریو گریوی کو تھوڑا سا اور میں خوش کروں گا اچھے جی اس کا زافران تیار ہے تو ہم جیسی تھوڑی دیر ایک اور کام اپنے کرنا ہے جو بہت اہم ہر دفع میں آپ کی بتاتا ہوں اس کو جب آپ دم پہ رکھیں گے تو توے کو پہلے سے گرم کر لیں ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں دم پہ رکھا ایک دم تھنڈا توہ لیا ہے تھنڈے توے کی اوپر بریانی رکھ دی اور اس طریقے سے بریانی ہو جاتی ہے خراب یہ دیکھیں گریوی اب اس میں ایسی ہو گئی ہے کہ میں اس کے اوپر چاول ڈال سکتا ہوں ذہن میں رکھے گا بلکل خوشک نہیں کر رہا ہے اگر بلکل خوشک کر دیا تو پھر چاولوں کو دم دینے کے لیے نمی اس میں جو چاہیے وہ نہیں رہتی بس یہ گریوی اس میں آگئی اور یہ ادھر کرتے ہیں یہ آگئے ہمارا گریوی اس کی اور اس کو تھوڑا سا آخری میں مکس کیا نمک دیکھیں تھوڑا کم ہے یہ اس میں آگیا تھوڑا سا نمک اس کے بعد اس کو کیا مکس اور سلائٹ ساتھ میں شامل کر دیں گے سلائٹ کیے ہوئے لیمون چاول آگئے اور ساتھ میں آگیا اس میں یہ زافران ملاودود یہ آپشنل ہے ویسے اس میں آپ نے دیکھا کہ کھوڑا ہم نے شامل نہیں کیا تو کھوڑی کی جگہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اگر مل جائے اچھی کالیٹی کا تو اچھی بات ہے یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس میں کھوڑا شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں شامل ہو جائے گا زردے کا رنگ باس اور اس کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے دم پہ دم کی رکھنے کیلئے اس کا ڈکن کہاں گیا میرے خیال میں سے کھیں رکھا تھا ای ٹھنگ اس اس کو یہ استعمال کر لیں گے یہ نیچے باس اس کو سیمپل تھوڑی سی سمیں سٹیم بنے گی اس وقت تک جب تک سٹیم نہیں بنتی اس کا آنچ ہم آہستہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نئے جیسی باب بننی شروع ہوئی اس کے بعد اس کو میاں پہ رکھ دیں گے دم پہ اور بیک پہ جا رہے ہیں واپس آتیں سٹارٹ کریں کرے جائے گا ٹھیک ہے تو بال آجائے اور نرم ہو جائے اب اس میں کالی مرچ نمہ کر تمام سبزیاں شامل کریں ایک منٹ پکا لیں آخر میں گرم گرم سرف کریں ویڈیو آپس آگئے اور قیمہ جو ہم نے فریج میں رکھا تھا ٹھنڈا ہونے یہ تیار ہو گیا اور یہ اب ہم آپ کو میکسی میلٹ کا کمبینیشن بتا رہے ہیں کیا کہ ڈل رہا ہے سلائس کی اوپیاز سلائس کیا اور پیاز آپ اسی ٹائم شامل کریں جب آپ نے اس کو اگر فریج میں رکھنا ہے کوئی پانچے دن پھر پیاز شامل نہیں کریں پیاز کا ذائقہ تھوڑا سا پیاز خراب نہیں ہو تو پیاز کا ذائقہ تھوڑا سا سٹیل ہو جاتا ہے باقی چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں مشروب اس میں سلائس کیا اور ڈال دیئے اس کے بعد اس میں مکعی ڈال دی یہ کوشش کیجئے کہ امپورٹڈ ٹن لیں لوکل مکعی جو ابھی آرہی ہے اتنی میٹھی مزے دار نہیں ہے تھوڑی سخت ہے لیکن اور بہت ساری کمپنیز ابھی بنانا شروع ہو گئے ہیں لوکل ہی بڑا مزے کا تو وہ اگر آپ لینے ہیں جس میں مکعی سخت نہ ہو سخت ہوئی تو پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا شملہ میرچ شامل کر دی کالے زیتون شامل کر دیئے اور یہ اس میں آگئی خوب ساری چیز اس کا تو جتنی ڈالیں کم ہیں میں تقریباً اس میں ڈڈڈڈ کپ یا دو دو کپ اس میں شامل کروں گا اس کے بعد اس کو اپنے اچھی طریقے سے پہلے کرنا ہے مکس ملا لیں بعد میں کام آسان یہ مکس بنا کے آپ رکھ لیں انشاءاللہ سب گھر والے آپ کو دعائیں دیں گے یہ فریج میں پڑا رہے پانچ چھ دن خراب نہیں ہوگا صرف گھر کی بنیوی چپاتی کے اندر یا ڈبلوڈی کی سلائز کے اندر آپ نے رکھ کے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے ہمارا منسٹرونی سوپ وہ تیار ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا اس میں ٹیماتر اور کیوب میں کٹا ہوا پیاز یہ ابھی شامل کر دیں گے اور بس اس کے بعد آخر میں اس کو نمک ایڈجسٹ کر لیں گے تو ہمارا بڑا مزے کا منسٹرونی سوپ ہو جائے گا تیار یہ لیں اس کو مکس کیا اور بس صرف ایک بوائل آئے گا اور یہ ہمارا سوپ ہو جائے گا ریڈی ان دی مین ٹائم یہاں پہ آجاتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کرنا ہے اور یہ مکس تیار پڑا ہو بچے بڑے جو بھی کالج سکول جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں بڑا آسان کام یہ مکس تیار پڑا ہو تو آسانی سے آپ نے خالی سمپلی روٹی کے اندر یا ڈبل روٹی کے اندر مکس اس کا رکھنا ہے مایکرویف کر لیں یا فرائپن میں بس اور کام تیار ہو جائے گا ریسیپی کارڈ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہو ہے ٹوٹیا ٹوٹیلا جس کو عام طور پر پرناؤنس تو ٹوٹیا ہوتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے ٹوٹیلا اور یہ کیا ہے بیسیکلی قسم کی روٹی ہے جو تیار بزار میں ملتی ہے پیکٹ میں نہ ملے ہمیں نہیں ملے ہم نے چپاتی استعمال کر لی بلکہ آپ تو کیجئے اب اس چپاتی وہ روٹی تھوڑی سی مہنگی ہے اور اتنا کوئی بہت میجر فرق نہیں ہے ہماری چپاتی اور ان کی روٹی میں یہ لنچ اس کو تھوڑا سار اچھی طریقے سے ذرا ملالو کیونکہ اس میں ابھی جگہ بچی نہیں یہ لنچ بات اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کو مکس کیا میرے حساب سے جو آدھا کلو ہم نے قیمہ لیا تھا اس کی حساب سے جتنا مکس یہ بنا ہے یہ میرے حساب سے تقریباً اس سے کوئی بنیں گے دو درزن رول دو درزن اور یہ بہت کافی سارے رول بڑے سائز ہوں گے تو سستہ بھی پڑے گا آپ کو ہائیجینک ساف سترا اور پانیر کا فائدہ سب سے بڑا ہی ہے کہ ایک تو کیلشیم ڈیلی ریکوائرمنٹ پروٹین کی آپ کی ریکوائرمنٹ یہ دونوں چیزیں آپ کی اس سے ہی پوری ہوں گی اور اس کو کیا مکس ایک دفعہ اور اچھی طریقے سے نیچے اس کا مکس ملا لیں ویسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگئے یہ ریسیپیس جب دی جاتی ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے پہلے سبزیاں ڈالیں پھر پانیر ڈالیں پھر کمہ ڈالیں بھائی میں تو ذرا کوشش کرتا ہوں کہ کام کوئی جتنا آسانی ہو جائے ایک ساتھ مکس کر کے رکھ دیں کوئی ضرورت نہیں چیزیں ایسی ملنی ہیں ایک ساتھ ایک دفعہ کر اس کو ملا کے مکس کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے بس یہ لیں میرے حساب سے اچھی طریقے سے مل گیا مکس ہو گیا بس کیمہ کا تھا کہ کیمہ نیچے سے اچھی طریقے سے اوپر سے آ جائے یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا باقی ہے بس اس کے بعد ہم نے سمپل میکسی میٹ بنانے کیلئے ایک چپاتی لی اور چپاتی لے کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ والا مکس پین میں پہلے سے آن کر دیتا ہوں بس اور یہ مکس لیا اور اس کو اس کے سینٹر میں روٹی کے سینٹر نہیں سائٹ پہ ہم نے کیمہ ڈالا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا زیادہ سیٹ کر کے مقدار اپنی حساب سے رکھئے گا میرے حساب سے میں نے چپاتی کے حساب سے اس میں فلنگ ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کیا اس کے بعد سمپلی اس کو رول کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا ذرا ہلکا سا ٹائٹ بہت ٹائٹ نہیں اس کو رول کرتے گئے یہ آ گیا اور اس کے بعد یہ پین ہے اور پین میں ہم نے چاہیں تو ڈرائے اس کو فرائے کر لیں یا چاہیں تو تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے بہت نہیں اس کو مرغن نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ایک آدھ دو کھانے کے چمچ بس اور اس کے بعد ہم نے سمپلی یہ رول کو لے کر اس کے اندر رکھنا ہے اور دونوں سایٹ پر اس کو تھوڑا تھوڑا فرائے کرنا ہے بس زیادہ نہیں پکانے کا مطلب اس میں صرف اور صرف اس کے اندر جو ہم نے فلنگ ڈالی ہے اس میں جو پنیر ہے وہ پنیر اس میں پگل جائے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے باقی چیزیں تو اس میں پکی ہوئی ہیں تو اس کو دونوں سایٹ کو ہم تھوڑی دیر کے لئے دو دو منٹ کے لئے پکا کے نکالتے جائیں گے فلنگ کر کے بریانی میری ریڈی ہے دم پر رکھ دی تھی چولا اس کا بند کر دیا بند اور سوپ بھی ریڈی ہے تیروں ریسیپی ریڈی ہے بریکس تو آپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کریں جائے گا میکسی ملٹ اٹھ سار ٹوٹی آز ایک پیکٹ قدوکش چیڈر چیز ایک کپ قدوکش مزریلہ چیز ایک کپ بیف کا قیم آدھا کلو سلائس ہری مرچ دو عدد تیل پانچ کھانے کی چمچے چوپ لیسن ایک کھانے کا چمچہ سلائس شملا مرچ دو عدد پیاز ایک عدد بڑی اوریگانو ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ پین میں تیل گرم کر کے لیسن ایک منٹ فرائے کریں پھر بیف کا قیمہ ڈال کر تیز آج پر پانچ منٹ پکا لیں اب تیمارٹر کا پیسٹ اوریگانو نمک کر دو کپ پانی شامل کر کے دیمی آج پر بیس منٹ اتنا پکا لیں کہ اُبال آ جائے اس کے بعد تمام پانی خوش کر کے ایک طرف رکھ دیں پھر ایک بول میں قیمہ مشروم کالی مرچ کالے زیتون سویٹ کون شبلہ مرچ پیاس چیڈر چیز موزیلا چیز اور ہری مرچ ڈال کر مکس کریں اب ٹوٹی آس میں فلنگ شامل کر کے رول کریں اور دس منٹ دیمی آج پر پین فرائے کر لیں آخر میں گرم گرم پیش کریں اچھ جی واپس آگئے واپس آگئے اور یہ ہمارے میکسیکن میکسی ملٹ ہوگئے تیار اس کو ہم نے ہلکا سا سائٹ سے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت نہیں ہلکا سا آئل ڈال دیں اور یہ آگیا چلنج تھوڑا تھوڑا اس کو کریں گے فرائے اور ہلکا سا پریس کر دیں ٹھیک ہے نا تاکہ تھوڑا سا کڑک ہو جائے بس اور بریانی ہماری ریڈی ہو گئی اور سوپ ہمارا ریڈی ہے اور آج کا سوال یہ تھا کہ منسٹرانی سوپ کو آنکی ڈش ہے تو اس کا صحیح جواب آسان اٹلی اور ونر ہیں پلواشا لاور سکھ انگریزیشن آپ کو مبارک آج فود ڈائریز میں ہمارے شو کے بعد بن رہا ہے بینگالی کچھا گولا پیری پیری فش فنگرز ویگن فرائیڈ رائیس بہترین یہ نچے یہ میکسی میلڈ بھی ہو گئے تیار دوسری سائیڈ کو ہم تھوڑا سا کریں گے فرائے اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارا میکس ہے تو تین تین چھے سات آٹھ تو ہمارے پاس بیسی بن گئے اور بڑے روٹی یہ کافی چلیں اس کو ہم نے یہاں پہ پلیٹ کی اوپر سرف کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا اور فرائے کرنے کے بعد پھر اس کو سرف کریں گے یہاں پہ اور یہ آگیا باس چلیں بہترین چلیں یہ آگیا اور ایک کو ہم کاٹ کے اس کے اوپر سرف کر دیں گے یہ دیچ یہ دیکھیں اس کے اندر فیلنگ بڑی مزے کی اور بہترین اس کے ساتھ ساتھ ہم سرف کر دیں گے بریانی ہماری وہ بھی ریڈی ہے اور یہ آگیا بریانی چلیں بھائی اس کو جب تک ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور صفائی کر لو بھائیوں بول کی ذرا شاہ برشیے بریانی آپ اور سیلا چاول یا باسمتی یہ آپ کے اپنی چوائس بریانی کو جب بھی بنایا اچھا کبھی اگر آپ کو الگے کہ اس میں نمی زیادہ ہوگی اس کا ڈکن ہٹا گے تھوڑی دیر کیرے چھوڑ دیں ذرا اس کی ایکسس سٹیم نکل جائے اور یہ آگیا اس کو تھوڑا سا کریں گے مکس اور اس کے بعد یہ نچھے اور آلو اپ ٹو یو میں ہم تو کراچی میں کم سے کم مجھے اور بہت سارے لوگوں کو خیر ابھی عادت بھی اصل میں پڑ گئی بازار میں جو بریانی ملتی ہے اس میں تو آلو مست ہوتا ہے اور گھر میں بھی اب زیادہ تر لوگ بریانی میں آلو مکس کرتے ہیں بہت اپ ٹو یو چوائس is all yours یہ نچھے یہ آگے اس کے بوٹے ہیں چلے بھی آواز آگئی تینکیو وائن ڈاب کی آواز آگئی مسجد سے اعلان ہو گیا لہذا ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا پروگرام کا ریسیپیز بھی ریڈی ہو گئیں آپ سے لیتے ہیں اجازت اور بھی انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقاتوں کی مزیدہ یونیک ریسیپیز کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ سبسکرائب تو ہیوٹیوب چینل مسالہ ٹیوی ریسیپیز موسیقی